بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اور میری یوٹیوب چینل آسف ٹیک پڑو سو گئے آج کی اس پوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیلری فوٹو گیلری وولٹ کو آپ کس طرح سے کسی بھی انڈرائی ڈوائس میں یوز کر سکتے ہیں اور اپنی فوٹوز اور ویڈیوز کو ہائٹ کر پائیں گے گیلری سے تو اس کو لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے بیل کے پلے سٹوٹ پہ چلے جانا ہے سرچ بار پہ کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے جس ٹائپ کرنا ہوگا گیلری فوٹو گیلری وولٹ اور اس کے بعد گوپے آپ نے کلک کر دینا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو فرسٹ آپ کو تین یہ سپانسر والے اپکیشن دیکھنے کو ملیں گی ان کو آپ نے نہیں کلک کرنا اب نیچے آپ کو گیلری وولٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے نیچے آپ کو گیلری فوٹو گیلری والیوٹی ایپ کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹرول کرنینا ہے اب میں ڈیٹی کو آف کرنی تو تاکہ ہمیں کسی قسم کا ایڈ دیکھنے کو نہ ملے تو جیسٹ آپ نے اس کو انسٹرول کرنے کے بعد اوپن کرنے ہوتا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اصلا سے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا دیکھنے میں یہ بالکل سمپل آپ کو گیلری کی طرح دی دیکھنے کو ملے گا اب آپ اس کو آگے یوز کیسے کریں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فرسٹ آف حال یہاں پر ہمیں اس کو کینسل کریں گے ہمیں کسی بھی پرو ورین کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر allow کریں گے اگر آپ سے کسی بھی ٹائپ کی پرمیشن مانگتا ہے تو آپ نے تمام پرمیشنز کو allow کر لینا ہے اور یہاں پر لوڈنگ کر رہا ہے لوڈنگ کرنے کے بعد کے لیے ہم نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اب جس یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی زیادہ پکچرز ایڈ کر کے رکھیں اور یہاں پر اگر میں تھری ڈارٹس پر کلک کروں تو ہمیں کچھ اس طرح سے اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر اس کا ریسائیکل بن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر temporary show hidden کا بھی اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں سے آپ واپس stop showing head یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر فرض کریں میں آپ پر کسی بھی کلک کر دیتا ہوں یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ edit وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں تھری ڈارٹس پر کلک کر کے وہاں پر move وغیرہ ان کو کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ نے کرنا ہو اس حساب سے یہاں پر کر سکتے ہیں سیٹنگ پر جائیں گے اور یہاں پر آپ کو تین چار option دیکھنے کو مل جائیں گے سیٹ آز آپ نے جس پر بھی سیٹ کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے ایک فیوچر تھا کہ اس کا bullet کیسے آپ use کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ تاپ رائٹ پر آپ کو تھری ڈارٹس نظر آئیں گے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سیٹنگ والی option کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بالکل scroll down کرنا ہے اور نیچے security والی option پر چلی جانا ہے اب یہاں پر دے سکتے ہیں passport protect the wall application پر اپلکیشن یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسرے والا passport protect hiding item visibility اور یہاں پر اس کے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل گا passport protect file detection and move اب یہاں پر میں کلک کروں file detection اور یہاں پر میں کوئی pattern set کر سکتا آپ pin بھی set کر سکتے ہیں pattern جو بھی آپ نے رکھنا کر سکتے ہیں میں فیلال کے لیے pattern کو adjust کر سکتا ہوں اور یہاں پر repeat کر کے اس کو ok کر دیتا ہوں اب یہاں پر application پر لگا دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو یہاں پر enable کر سکتا ہوں اور اس کے بعد ok پر کلک کروں گا اور جو center والا ہے اس کو بھی میں یہاں سے enable کر لیتا ہوں آپ نے ان تمام چیزوں کو یہاں سے enable کر لینا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز آپ نے کر لینا ہے نیچے جا کر recycle bin کا option آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بھی آپ نے تمام کے تمام آپ نے enable کر دینا ہے ایک last والا issue آپ نے دینے دینا ہے اس کو آپ نے enable نہیں کرنا کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ front میں آپ کو دیکھنے کو نہ ملے یہ hiding نہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈونڈا ہو تو 3 hours پر کلک کر کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا recycle bin کا option ہم فرض کریں یہاں سے میں back چلا جاتا ہوں بلکل close کر دیتا ہوں اور واپس میں جاتا ہوں دیکھ سکتا ہوں ہمیں بلکل gallery کی shape میں یہ application دیکھنے کو مل رہی ہے ہم نے just this کو open کرنا ہوتا ہے اور open کرنے کے بعد یہ پھر سے loading کرے گا اور loading کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پیش ہوگا یہاں پر ہم تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ تھوڑا سا load ہوگا ٹھیک ہے تو ہم loading کا wait کر لیتے ہیں اور یہ دے سکتے ہیں ہمارا pattern یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس کو یہاں سے pictures کو select کر کے hide بھی کر سکتے ہیں temporary یہاں پر folders بغیرہ کبھی issue دیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ issue نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر new folder کریٹ کر کہ یہاں پر اس کو پوری طریقے سے hide بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ scroll down کریں گے اور یہاں پر آپ scroll down کریں گے تو یہاں پر آپ کو folders normal option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر میں تھوڑا سا میری خیر میں اوپر چھوڑ کے آگے ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب manage includes یہاں پر بھی آپ کو option دیکھنے کو ملے گا plus file icon پر کلک کر کے جس بھی آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ filter کو select کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے آپ کو manage exclude یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بھی آپ یہاں سے select کر کے ان کو add کر سکتے ہیں so guys اس طرح سے اس gallery کو آپ use کر سکتے ہیں اور بہت ہی easy اور بہت ہی simple ہے تو اس والے سے کسی بھی قسم کا آپ کو question آتا ہے تو آپ comment check میں مجھ سے discuss کر سکتے ہیں وڈیو کو like کر دیں چنل کو subscribe کر دیں instagram پر مجھے follow کر دیں مجھے دیجازت اسلام لیکن